ہم اپنا دوسرا چپٹر آئینی ارتکہ 1947-1973 پڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم آئین کا تاریخی جائزہ 1947-1956 لے رہے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہلی آئین ساز اسمبلی کی تنسیل Dear students کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد علی بھوگرا نے آئین سازی کا کام شروع کیا اور بہت تگہ دو اور مسلسل کام مسلسل کاوشوں کے بعد ایک آئینی مساویدہ تیار کر لیا اور اسے اسمبلی میں پیش کیا اسمبلی نے آئینی مساویدے کی منظوری دے دی اب اگلا اور آخری مرحلہ فائنل مرحلہ سربراہ ریاست کی رسمی منظوری تھا اور پاکستان کا سربراہ ریاست گورنٹ جنرل کا عددہ ہے اور رسمی منظوری سے کیا مراد ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو میں ڈیفائن کر دوں عزیز طالبات ہم نے فرسٹیئر میں یہ بات ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان میں رائج پارلیمانی نظام حکومت ہے اور پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ سربراہ حکومت وزیر آزم ہوتا ہے اور تمام حقیقی اختیارات وزیر آزم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جبکہ سربراہ ریاست پہلے وہ گورنٹ جنرل کا عددہ تھا اور بعد میں اس کو تبدیل کر کے صدر کا عددہ کہنا شروع کیا تو وہ رسمی اختیارات کا مالک ہوتا ہے تو آیا ان دنوں 1954 اور تریپر میں جب آئین سازی کا کام چل رہا تھا تو ہمارے پاس جو ہمارا سربراہ ریاست کا عددہ ہے وہ گورنٹ جنرل تھا اور ان کے پاس رسمی اختیارات تھے آئینی مساودے کو آئین ساز اسمبلی نے منظور کر لیا اور اب حتمی منظوری کے لیے گورنٹ جنرل کے پاس ہی جانا تھا لیکن اچانک گورنٹ جنرل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بہت مشکلات سے بھی دوچار کر دیا اور پاکستان کی آئین سازی کے کام کو بھی بہت ہی زیادہ کٹھن اور پیچیدہ بنا دیا گورنٹ جنرل نے 24 دسمبر 1954 کو اسمبلی منصور کر دی اسمبلی توڑ دی اور ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی گورنٹ جنرل نے نئے انتخابات کا بھی اعلان کر دیا اب ہم جائزہ لیتے ہیں ان وجوہات کا جن کی وجہ سے پہلی آئین ساز اسمبلی کو توڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی عزیز طالبات ان کی اسمبلی توڑنے کی وجوہات میں پہلی وجہ تو گورنٹ جنرل نے یہ بیان کی کہ چونکہ 1954 میں پاکستان کے ایک حصے مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے اور الیکشن میں مسلم لیگ نے کامجابی حاصل نہ کی مسلم لیگ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا لہٰذا گورنٹ جنرل نے یہ جواز پیش کیا کہ مسلم لیگ عوام کی نمائندہ جمعہ